دنیا بھر میں مشہور لکھنو کی چکن کاری کو لے کر زلہ پرشاسن کافی محنت کر رہا ہے میرے صاحب بات کرنے کے لیے ڈی ایم سورپال گنگوار جی ہیں سر آج یہ بڑی بیٹھکتی اور چکن کاری پر کافی چرچہ ہوئی تو کس طرح سے اس کو وکسٹ کیا جا رہا ہے زلہ پرشاسن لکھنو نے آئی آئی ایم اندور کے ساتھ میں ایک ایم ایم ایو کیا تھا اور ڈیریکٹر آئی ایم اندور سری پروفیسر ہیمانسو رائے سر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں انہوں نے آج اس ایم ایو کے آدھار پر جو سٹڈی کیا انسٹیٹیوٹ نے اس کی ایک ریپورٹ آج یہاں پر پرستود کی گئی ہے اور اس میں بہت سارے ایسے سجھاؤں دیئے گئے ہیں جس کو اگر ہم عمل میں لائیں تو جو چکنکاری کے کام سے جڑے ہوئے کاریگر ہیں جو کاروباری ہیں ان کے جیون میں بہت بڑا سکاراتمک پریورتن لائے جا سکتا ہے ان کی انکم بھی بہت اچھی طرح سے ایمپروب کی جا سکتی ہے مارکیٹنگ کی اسٹریٹیجیز اور ان کے پروڈکشن سے لے کر مارکیٹنگ تک سیلنگ تک جب ہم ان کو سبھی طرح کی انفارمیشن ایسی میٹری کو دور کرتے ہوئے ان کے لئے کام کریں گے ابھی اس ریپورٹ کے آدھار پر تو ہم کو یہ امید ہے کہ اس کاروبار کو لخنو میں ایک اوڈی اوپی جو لخنو کا ہے اس کو ایک نئے اس طرح تک لے جانے میں ہم کو مدد ملے گی اور باقی ڈائریکٹر سر بتائیں گے سر کہیں نہ کہیں جو چکنکاری کا کام کرتے ہیں ایڈوکیشن کا بھی آبھاؤ ہے اور سرکار اور ان کے بیچ کیسے تالمیل ہوگا اس کو لے کر کیا کوئی سٹریٹیجی تیار ہے ہاں تو اس کو لے کر کے جو سٹریٹیجی ہم نے تیار کی ہے سب سے پہلے اس کی ایک بھومکہ بتا دوں کہ یہاں پہ ہمارا جو ادیش تھا وہ ماتر یہ نہیں تھا کہ ہم چکنکاری کے پروڈکٹس کو ہم کیسے بڑھائیں ہمارا یہ ادیش بھی تھا کہ چکنکاری کے پروڈکٹس کے پیچھے جو ویکتی ہے اس کی آئے کو کیسے بڑھائے جائے اور ان کو جانکاری کیسے دی جائے جیسے کی سورے پال نے بولا کہ جو جانکاری کی جو اے سمیٹری ہے کسی کے پاس کم جانکاری ہوتی ہے کسی کے پاس ادھک جانکاری ہوتی ہے آرٹسٹ کو سویم نہیں پتا ہوتا کہ ان کا سامان کون خرید رہا ہے کون سی ایسی پرکریائیں ہیں فنانشل کیا ہے کاؤسٹ کتنا ہے ان کو جو پارشترمک مل رہا ہے اس کو یعنی کمپیر کیا جائے اس کی تلنا کی جائے جس پرائیس پر وہ بک رہا ہے تو ان کو ایک اچھا ایک فیر پارشترمک مل رہا ہے کی نہیں تو اس انفرمیشن اے سمیٹری کو دور کرنا تھا اور ہم کو لکھناو کے ڈسٹک آدمیسٹریشن سے اتنی ساہتہ ملی کہ ہم نے اس کو ایک پروجیک کی طرح نہیں دیکھا ہے بلکہ ایک مشن کی طرح دیکھا ہے اور اس مشن کے انترگت ہم نے جو بھی سجھاؤ دیئے ہیں وہ دو پرانگ کے ہیں دو پہلو اس میں دیکھے ہیں نمبر ون تو ہم نے جو ہم کو بولا گیا تھا کی چکن کاری کے پروڈکس کو کیسے بڑھاوا دیا جا سکتا ہے ان کی کیا سمسیائیں ہیں ان کی گورنمنٹ سے کیا اپیکشائیں ہیں تو جیسے دو تین چیزیں آئیں کی ان کو ڈیزائننگ میں ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں کی وہ بہتر ڈیزائن بنا سکے اس کے بعد سٹانڈرڈائیزیشن کیسے کر سکتے ہیں ان کی بارگیننگ پاور کو کیسے بڑھا سکتے ہیں جس کمپنی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں یہ ان کی سرکار سے اور آڈمنیسٹریشن سے پرشاشن سے یہ ان کی اپیکشائیں ہیں تو ایک پہلو تو ہم نے یہ بتایا ہے اور دوسرا پہلو ہم نے یہ بتایا ہے کی اب کیا تو اب کیا میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتی بھی انفرمیشن چکن کاری کو لے کر کے ہے وہ ڈیموکرٹائیز ہو جائے ارثات وہ ہر آٹسن کے پاس ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ویکتی اب اس کشیتر میں آنا چاہتا ہے اور چکن کاری کے کسی بھی پہلو پہ کام کرنا چاہتا ہے چاہے وہ ڈیزائن ہو چاہے وہ اس کا وکرہ ہو چاہے وہ اس کے پروڈکٹ کو مینج کرنا ہو چاہے وہ ایکسپورٹ ہو تو اس کے لیے کون کون سی جانکاریاں چاہیے اور اس وشے سے سمبندت جو بھی چیز ہوگی جو ابھی بہت کم لوگوں کے پاس ہے وہ ہم سب کو اپلبد کرا دیں گے تو اگلا سٹیپ ہمارا یہ ہے اور اس بھاشا میں اپلبد کرائیں گے جو بھاشا ان کو سمجھ میں آتی ہے سر جب آپ یہاں پر سڑی کر رہے ہوں گے تو آپ نے سروے بھی کیا ہوگا پرانے لکھنوں کا عمومن دیکھا جاتا ہے گلی وغیرہ میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں اس کا کام ہوتا ہے تو آگے کیا کوئی بڑی فیکٹری بھی اس کی بنانے کا کوئی آپ لوگوں نے سجھاؤ یا کوئی پلان کیا ہے ہم لوگوں نے یہ سجھاؤ تو کیا ہی ہے کہ ان کے لیے ایک اچھے ستھان کا بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ میں انپیکٹ ڈسٹرک آدمیسٹریشن نے سورے پال نے اور بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کے یہ بولا ہے کہ یہاں پہ کلیکٹریٹ میں ہی ایک کمرہ ایک ان لوگوں کے لیے سمرپت کر دیا جائے گا اور ایک ایک مہینے کے لیے جو بھی اپنے پروڈکس کو یہاں لاکے دکھانا چاہیں وہ دکھا سکتے ہیں اور میں نے سورے پال کو یہ بھی بولا کہ اگر ہم ائرپورٹ آثورٹی سے بات کر سکے اور ائرپورٹ آثورٹی کو بول سکے کہ ایک ڈیجٹل جو ایڈورٹائزنگ کا ہے وہ اگر فری آف کاس دے دیا جائے اور اس میں ہم ایک ایک مہینے کے لیے جو بھی سنستھائیں اچھا کر رہی ہیں یا جو بھی آٹسنس اچھا کر رہے ہیں ان کے کام کے وشہ میں ہم وہاں پہ بتائیں تو اس پہ بھی بہت سہولیت ملے گی اس میں سے کتنا ہم کرنے میں سکشم ہوں گے وہ تو اب سمیہ بتائے گا لیکن ایسے بہت سارے سجھاؤ ہیں شکریہ صرف ہم سے بات کرنے کے لیے لکھنو سلہ پرشاستان جو لکھنو کی چکن کاری ہے اس کو دنیا بھر میں فیمس کرنے کے لیے تمام کوششیں کر رہا ہے اسی کا ایک آج بیٹھکتی اس کو لے کر کلیکٹریٹ میں جس میں آئی آئی ایم ان دور کے ندیشک شاملتے اور زلہ پرشاستان کے تمام ادھکاری موجود تھے کیمرہ پسند پنکج نگم کے ساتھ کفیلو رحمان بھارہ سمچہ لکھنو